اب حضرت ابو بکر جا کے حضور نے خیلے لگایا حضور رو پڑے ابو بکر بھی رو پڑے سارے صحابہ اکرام کی آنکھوں سے آنسو تھے عجیب سا سما بنا کے رات کا وقت ہے ایک دیوانہ نبی کی خاتر بار کھا کے آیا ہے اور دیوانے کا استقبال نبی فرما رہے ہیں سینے سے لگا کر صحابہ اکرام ہے رات سمناٹے کا وقت ہے لیکن اس گھر میں آنسو بہ رہے ہیں سسکیاں بری جا رہی ہیں حضور علیہ السلام نے خیر سینے لگایا بیٹھ کے حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری ماں دل کی بڑی اچھی ہے دل کی بڑی اچھی ہے اس لیے تو مشرقہ ہونے کے باوجود میری سپورٹ کر رہی ہے آپ کے پاس لے کے آئی ہے تو ماں تھی اب ماں کا درد بیٹے کے دل میں کیا تھا بیٹے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میری ماں ہے بڑی اچھی طبیعت کی مالک ہے آپ ان کے لئے کوئی دعا فرما دیں ہدایت ان کو مل جائے اسلام ان کو نصیب ہو جائے اور ان کو اسلام کی تبلیغ بھی فرما دیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس کہنے پر حضور نے پہلے تو رحمت والے ہاتھ اٹھا دی یہ وہ ہاتھ ہیں جب اٹھتے ہیں تو اللہ ان کا ضرور لحاظ فرماتے ہیں اللہ ان کو خالق ابت نہیں رٹھاتے ہیں حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیئے اللہ سے دعا کی اس کے بعد حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر کی ماں کی طرف متوجہ ہوگے کہتے ہیں ہاں جی ان کو اسلام کی تبلیغ فرماتے ہیں تھوڑی واضح و نصیب فرمائی پھر کیا تھا دعا کا اثر فوری اترا فوری اترا ادھر بیٹے نے مار جس دن کھائی خانے کعبے کے سامنے ابو بکر صدیق نے اسی دن نبی علیہ السلام کے پیارے چچا سب سے لادلے چچا حضرت حمزہ نے اسلام قبول کر لیا اور ٹھیک تین دن کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور اس مار کھانے کی برکت ہے نبی کے ہاں پہنچے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی اسلام کی تبلیغ تھوڑی دیر فرمائی وہاں تو کوئی مسلمان نہ ہوا سوائے حضرت حمزہ کے لیکن ادھر یہ قربانی دینا مار کھانا اور نبی علیہ السلام کا دعا کرنا رنگ یوں لیا ماں جو ایک منٹ پہلے مشرقہ تھی تھوڑی دیر پہلے مشرقہ تھی اب حضرت علیہ السلام نے دعا فرمائی اور ان کو سمجھایا وہ وہیں بیٹھی بیٹھی وہ بھی وہیں مسلمان ہو یہ ماں ہوتی ہے یہ کیا ہے ماں ہے تو ماں کو پیار کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے ماں کا نام ہی دوسرا نام ہی پیار ہے غمخار ہوتی ہے ماں اس لیے ماں باپ کا پیار اپنی حولات سے مسلم ہے جیسے سورج نکلا ہو تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ سورج ہوتا ہے اور یہ اس کی روشنی ہوتی ہے یہ چاند نہیں یہ تارہ نہیں یہ فلا نہیں یہ سورج ہے کسی کو سمجھانے کی ضرورت ہے بڑھتی ہے جو ہر بندہ جان رہا ہے کہ یہ کیا ہے سورج ہی ہے نا بھئی کسی کو ضلیلیں دینے کی ضرورت ہے نہیں ہے یہ مسجد ہے سبھی کو پتا ہے یہ کبھر بنا ہوا ہے یہ سبیکر ہے اس کو کوئی جنابے والا لاتھی نہیں کہتا ایک مسلم چیز ہے نا جی عام سی چیز ہے یہ بھائی نسان صاحب ہے یعنی یہ وہ ہے یہ وہ ہے یہ حج صاحب ہے یہ چودری صاحب ہے یہ واضح چیزیں ہوتی ہیں تو ماں باپ کا نام ہی پیار ہے اس میں خیر خواہی ہے اولاد کے ساتھ اچھا تعلق ہے ان کے اندر کوئی ظلم کا مادہ نہیں کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ کبھی ظلم والا معاملہ نہیں کرتے ہیں یہ بات سمجھانے کے لیے اتنی ساری گفتوگو کرنے کا میرا مقصد یہ موضوع نہیں تھا صرف میں نے سمجھایا مثال دیکھے اب جو ہے میں بات جو کہنے چلا تھا اللہ رحیم و کریم اللہ کیا ہے رحیم و کریم ہیں اس اللہ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں تم سے بڑا پیہا کرتا ہوں اس اللہ کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں کہ میں تم پہ بڑا رحم کرنے والا بڑا کرم کرنے والا ہوں پھر بھی وہ کہہ رہا ہے الرحمن الرحیم کہیں کریم کہا کہیں رعوف کہا اللہ نے کہیں لقیف کہا کہیں ہنجی رعوفم بالعباد کہا ساری اللہ نے صفات بتلائی ہے تو اللہ جو ہے وہ رحیم بھی ہے کریم بھی ہے بندوں پہ بڑے مہربان ہیں دنیا میں کتنا کوئی بندوں پہ وحربان نہیں کتنا میرا اللہ بندوں پہ وحربان ہے لیکن اس کے لاحظیب وہ ہم میں سے کسی کو موت دے لیتا ہے جو جی یہ اقل کی بات ہے اللہ کو اتنا پیار ہے تو موت کیوں دیتا ہے اللہ کو اتنا پیار ہے بیمار کیوں دیتا ہے کیوں جی ماں باپ تو نہیں چاہتے نا کہ ہماری اولاد بیمار پڑ جائے بیمار ہو جائے تو وہ تڑکتے ہیں ہم میں سے کسی کو اللہ اٹھا رہا ہے کسی کو زندگی دے رہا ہے کسی کو بچپن میں اٹھا رہا ہے کسی کو بڑھاپے میں اٹھا رہا ہے جب ضرورت ہے تبیع سے لوگوں کی جانے نہیں کر رہی ہیں کوئی ایکسیڈنٹ میں مر رہا ہے کوئی تقلیف سیر جہد سہ سہ کے دنیا سے جا رہا ہے کوئی اچاند چلتے چلتے آخرت کو چل رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے اللہ تو بڑے رحم کرنے والے ہیں اللہ تو بڑے کرم کرنے والے ہیں لیکن اگر اس کو عقل کے زاویے سے ہٹ کے تعریبات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دیکھنا جائے تو خدا کی قسم یہ بھی اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر حضرات اپریشن کرتے ہیں کہ نہیں مریضوں کا اپریشن ہوتا ہے جب ڈاکٹر کوئی اوزار لے کے کسی کو تو کوئی اقل منت کہتا ہے کہ ڈاکٹر بڑا ظالم ہے انہیں بڑھ دیتا ہم چھرنو انہیں ٹانکے لاتے ہیں کوئی کہتا ہے جی کہتے ہیں ہم بھی پریشن کروا لیا ہاں جی پتے کا پتری کا پریشن کروا لیا کسی بھی چیز کا رسولی نکلوا لی گلٹی نکلوا لی اب دو چار ٹانکے تو لگے گا نا جی جب ٹانکے لگ گئے کوئی ڈاکٹر کو ظالم کہے گا کہ یا بڑا ظالم نکلا اتنا صحیح سارا میرا جسم تھا ادر سے اس نے چیز پھوڑ کر کے ٹانکے لگا دیا مجھے جو ہے وہ آجی زخمی کر دیا کوئی ظالم کہتا ہے بلکہ کیا کہتا ہے شکر ہے ڈاکٹر ٹائم پہ مل گیا اور اچھا ڈاکٹر تھا جو اس نے علاج بھی اچھا کر دیا شکر کرتے ہیں کہ نہیں میرے بھائیو ہمارے اندر بھی بیماری آتی ہے ہمارے اندر بھی وہ سٹے جاتا ہے اللہ دیکھتے ہیں کہ اب اس کا جانا ہی بہتر ہے اس کی بہتری قسم ہے کہ یہ یہاں سے چلا جائے اس کی بہتری اب اس میں ہے جو آخرت میں اس کو ملنے والی ہے کہ اب اس کو ذرا بیماری بھیج دی جائے اب اس کو ذرا تکریف بھیج دی جائے اب جو جانے والا چلا گیا اب پیچھے والے اس پہ سبر کریں گے مسئیبت پہ اب ان کے لیے بہتری ہو جائے کہ آخرت میں ان کے لیے نعمتیں تیار ہو جائیں جیسے ڈاکٹر کا اپریشن کرنا ظلم نہیں خیرخواہی ہوتا ہے تو اللہ کا ہر ہر فیل بھی خیرخواہی ہے ظلم ہے باہت سمجھا رہی ہے نا جیسے اس لیے باتیں سوچنے کی ہیں ماں باپ بھی ظلم ہے باہت برطبہ بندے کو لگتا ہے یہ مجھے ہر وقت گالی دیتے ہیں مجھے ہر وقت صداتے ہیں میرے بھائی وہ چیختے چلاتے اپنے فائدے کے لیے باپے انہوں کی یہ دو ٹائم دی روٹی بھائے کہ کھائیے بھائے کیوں جی گھڑے مارے انہوں کی سیاپا بیا تو اڈے مگر ڈانگا لے کے چڑھے وہ کیوں خبرے ہیں وہ ایک کنجل کسے کام دے بان جاؤ جدی گال کڑ دے نا جی وہ ایک کسے کھاتے لگ جاؤ اسیدہ ڈالی ہے کانو کسے دے سامنے ہاتھ نہ اٹھ دے پھر نا اس لیے یہ بھائی ڈانٹتے ہیں نا جی کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہوتا نا جی کیوں ڈانٹتے ہیں اس لیے ہو تو ساگ نہ اٹھتے تاکہ یہ کسی کام کے بن جائے بھائی معاشرے کے کام کے بندے بن جائے تو میرے بھائیوں میں اس پر ایک آپ کو واقعہ بھی سنا تو مفتی شبی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے ایک بیٹے تھے شاعر بھی تھے بولانا زکی کہتے رحمت اللہ علیہ وہ مفتی صاحب کے واقعہ لکھا ہے کہ یہ زکی میرا بیٹا بلکل چھوڑنا تھا جیسے چھت پر ہم بیٹھ جاتے ہیں بچے کوتے ہیں بھاگتے ہیں چھت پر بیٹھے تھے اور بچہ چلتے چلتے وہ بلکل چھت کے کنارے میں چلا گیا بلکل کنارے میں چلا گیا اب جو ہے مفتی صاحب کی اچانک نظر پڑی کہ میں نے تو دیکھا نہیں بیٹا کا پہ پہ پہنچ گیا اب انہوں نے سوچا اگر میں آواز لگاتا ہوں تو بچوں کی عادت ہے بچے جب چلتے ہیں نا پیچھے سے کوئی آواز لگائے وہ آگے کو مزید خوشی میں بھاگتے ہیں کہ مجھے اببا جی پکڑنے آ رہے ہیں وہ آگے بھاگتے ہیں جب لڑ پیار ہوتے ہیں تو مفتی صاحب نے سوچا اگر بچے کو دیتا ہوں آواز تو بچے کیا کرے گا آگے بھاگے گا اور میچے گر جائے گا اب انہوں نے کیا ترقیب سوچی دبے دبے ماں ہستہ ہستہ چلتے گئے اور یوں جا کے بچہ یوں کھڑا تھا کنارے پہ تو یوں گئے اور پیچھے سے دوکل جا کے ہاتھ کو آگے لمبک کیا آگے سے پیچھے کو دکا دی فسن ہی اپبو نے میجھے گرا دیا نیچے اببو نے مجھے آج دھکا دیا اور میں نیچے گر گیا اب ماں کہنے لگی لہجی آپ نے چھوٹے سے بچے کو گرانے کیا کیوں سوچا اور کیوں اس بچارے کو رولا دیا انہوں نے کہا خیر جا پھر سمجھایا کہ یہ یہ باجرہ تھا اور میں نے یہ کیا اگر میں یہ نہ کرتا تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا بچے نے اپنی سوچ کے مطابق کیا سمجھا کہ اببہ نے مجھ میں ظلم کر دیا مجھے گرا دیا چوٹ لگا دی لیکن مجھے بتائیں اس عمل میں اببہ نے ظلم کیا اببہ نے کیا اس کی جان کو بچایا تو اس لیے اس واقعے کے بعد حضرات لکھتے ہیں کہ ماں باپ کا کوئی عمل بظاہر لگتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف ہے ماں باپ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماں باپ اندر پیار رکھ رہے ہوتے ہیں وہ اولاد کے لیے خیر خواہی رکھتے ہیں میرے بزرگو تو اسی طریقے پر اللہ کا کوئی فیل ظلم والا ہوتا اللہ کی ہمیشہ جو ہے وہ انسانوں پر رحمت ہی برستی ہے مجھے یہ بتائیں جو اللہ کے ماننے والے نہیں اللہ ان کو دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے اگر اللہ یوں ہی کرے تو جو اس کے اپنے نہ بنے اللہ کا جاؤ نہ روٹی نہ پانی جاؤ دفا ہو جاؤ مر جاؤ ابھی سے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اللہ کریم اپنے اب مجھے بتاؤ ہم اپنے بچوں کو ڈاٹتے ہیں یا پڑوسیوں کے بچوں کو ڈاٹتے ہیں ہر کوئی کی کہندہ پاہی اپنا کار سنبال موپا کسے نو کہندہ فیدہ الٹا دشمنی پہنی ہے انہ نو کیا تو انہ نے کی کہندہ تو اسے اپنا نیانہ سامبھو تو اللہ بھی اپنوں کو ہی جنجوڑتے ہیں یاد رکھو کافر مزے کر رہے ہیں کافروں کو دولت ساڑنا بہتی ہے ہے گی یہ نا جی لیکن اسی یہ سوچ دیں یا کافروں کو بہتا اسی تنگ ہوئے پہ نمجہ بھی پڑھ دیں فلاں بھی کر دیں میرے بزرگوں یاد رکھو جتنا قریب کسی کے بندہ ہوگا زمیشیں اتنی ہی زیادہ آتی ہیں با سمجھا رہی ہے تو جب ہم اللہ کے ماننے والے ہیں عزمائشیں بھی ہم پہ آئیں گی تکلیفیں بھی ہم پہ آئیں گی مجھے بتاؤ کائنات میں سب سے معزز حسنیاں کون ہیں انسانوں میں سے نبیوں کی جماعت ہے کون ہے جی نبیوں کی جماعت ہے لیکن انبیاء پہ خدا کی قسم جتنی تکلیفیں مصیبتیں پرشانیاں آئی ہیں ہمیں تو اس کا ایک حصہ بھی نہیں آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنی تمام انبیاء کو تکلیفیں دی گئی ہیں ان تمام کی تکلیفوں کے برابر نہیں فرمایا ان تمام کی تکلیفیں ایک جگہ پہ جمع کی جائیں اور جو تکلیفیں مجھ پہ ڈھائی گئی ہیں وہ تمام انبیاء کی تکلیفوں سے بڑھ جائیں حضور کو سارے نبیوں سے زیادہ تکلیف دی گئی ہے جن کی خاطر کائنات سجائی ہے جن کی خاطر کائنات سجائی ہے اللہ کہہ رہے اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے نہ جنت بنتی نہ جہنم بنتی نہ زمین بنتی نہ آسمان بنتا کچھ بھی نہ ہوتا اس ہستی کو تکلیفیں سب سے زیادہ دی جا رہی ہیں اس ہستی کے گھر کا یہ عالم ہے کہ امہات المعمرین فرماتی ہیں ہمارے گھر میں دو مہینے لگتار چولا نہیں جلا یہ توجہ سے بات سنیں دو مہینے لگتار گھر میں چولا نہیں جلا ہمارا صبح و شام چولا جلتا ہے کہ نہیں جلتا جلتا ہے نا جی الحمدللہ کوئی ایسا تو نہیں بنتا بیٹھا جو کہے تین دن ہو گئے میرے گھر میں چولا نہیں جلا گھر میں روٹی نہیں پکی سالن نہیں پکا کوئی ایسا ہے تو ہاتھ کھڑا کرے کوئی ہے ایسا اللہ کا شکر ہے صبح بھی روٹی پکتی ہے سام بھی سالن پکتا ہے کھاتے ہیں الحمدللہ دودھ بھی پی رہے مکھر بھی کھا رہے لسیاں بھی پی رہے سارا کچھ کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں ساٹھے حالات نیچنگے اور میرے بھائی امام اللنبی آ کے گھر کی یہ حالت ہے دو مہینے بقاعدہ حدیث میں آتا ہے کل ہی ہم نے حدیث دوبارہ پڑھی کہ دو مہینے گھر میں چولہا گزارہ کیسے ہوتا تھا فرماتے ہیں کھجور پہ پانی پہ گزارہ ہوتا تھا کس پہ کھجور ہو رہے پانی پہ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا پڑوسیوں کے گھر سے کوئی دودھ آ جاتا تو دودھ پی لیتے تھے وگر نہ یہ بھی مجسر ہے نہیں ہوتا تھا تو میرے بزرگو امام اللنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ تکلیفیں آ رہی ہیں تو ہم پہ آگئی تو کیا ہوا ہم کوئی ان سے زیادہ اللہ کے لانے لیں کیوں جی ہم تو کسی کام کے نہیں ہم سے تو فرض نہیں پورا ہوتا ہم سے تو نبی کی سنت نہیں پوری ہوتی ہم تو پانچ وقت نواز نہیں پڑھتے پھر بھی اللہ ہمیں صبح شام روٹی کھلا رہا ہے شکر کرو ہم کون سا کام نہیں کر رہے ناب طول میں کم ہی نہیں ہو رہی سودہ دینے دلانے میں دھوکے سے کام نہیں لیا جا رہا قوم شعیب نے یہ کام دیا تو رب نے تباہ و برباد کر دیا لڑکوں کے ساتھ بدفیلیاں نہیں ہو رہے رب نے قوم لود کو اٹھایا اور اس کو اٹھا کے اوپر لجا کے بستی کو الٹا کر کے تباہ و برباد کر دیا جا قزنی ہو رہی ہے یہ قوم لود کا فیل ہے میرے بھائیوں کون سا جرم ہے جو پہلی قوموں نے نہیں کیا ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا ہم نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی ہمارے حالات اچھے نہیں ہو رہے میرے بھائیوں دنیا کے بارے میں حضور نے فرمایا اب دنیا سجن المؤمن الحمدللہ ہم سارے مومن بیٹھے ہیں میرے نبی نے فرمایا ہے دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے کیا ہے یہ جنت نہیں ہے ہماری کیا ہے قید خانہ ہے جیل ہے یہ اور جنت کس کی ہے جنت الکافر کافر کی جنت ہے مجھے بتاؤ قید خانے میں اپنی مرضییں چلتی ہیں جیل میں اپنی مرضی چلتی ہیں جیل کی قابلین کے مطابق رہنا پڑتا ہے آپ کو جو مجھے سٹیل کے برطن لاغے ہو گئے ہیں پلاسٹک کا برطن آئے گا کیا ہے گا جی پلاسٹک کا برطن آئے گا مجھے جناب والا آج یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے ہر چیز اپنی مرضی کی نہیں ملا کرتی جو وہاں کا قانون اسی پر گزارہ کرنا پڑے گا میرے بھائیوں دنیا میں بھی مومن کی اپنی مرضی نہیں چلے گی یہاں پہ تو اللہ کی مرضی کو اپنانا پڑے گا جس نے یہ کام کر لیا خدا کی قسم ہے جیل میں کوئی قیدی اچھا رویہ لوگوں کے ساتھ رکھے تو کوئی آنے والا افسر کسی موقع پہ سزا مواب بھی کر دیتا ہے اس کے اخلاق کو رویہ کو دیکھ کر ارے دنیا والوں کو ترس آ جاتا ہے تو جب انسان اللہ کے حکموں کے مطابق پورا خیال کرتے ہوئے چلے گا تو اللہ کو رحم نہیں آئے گا اللہ بھی رحمت والا معاملہ کرے گا اس لئے اپنی مرضی مٹا کے رب کی مرضی اپنے اوپر مسلط کر کے چل جاؤ یہ دنیا تو قیدیوں کی طرح گزار جاؤ خدا کی قسم ہے دنیا کی جگہ بعد میں چھوڑیں گے جنت میں استقبال پہلے ہو جائے اس لئے میں نے یہ تھوڑی سی گزارش کی ہے کہ دنیا میں آنے والے حالات سے بدل نہیں ہونا مایوس نہیں ہونا گلے شکوینی شروع کر دینے اللہ کی رحمت ہوتی ہے اللہ کو پتہ ہے کون کب تک رہے گا کیا ہوگا اب مجھے بتائیں ہم بیمار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں سبھی ہوتے ہیں لیکن بیماری کے لئے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا یہ بیماری اللہ کی طرف سے نعمت آتی ہے رحمت بن کے آتی ہے اللہ درجہ بلند کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس عمل کوئی نہیں ہے اللہ آفت کوئی مسئیبت کوئی پرشانی کسی بھی صورت میں آسکتی ہے کوئی مر گیا اس نے سبر کیا اس کا درجہ رب نے ہنچا کر دیا بیماری آگئی سبر کیا درجہ بلند ہو گیا کوئی چیز گم ہو گئی سبر کیا درجہ بلند ہو گیا کوئی بات ایسی سنی جس سے یہ غمگین ہوا بیچارہ اب اس غمگین ہونے پر اس کو جو ہے اللہ کریم درجات کی بلندی نصیب فرماتے ہیں کانٹا بھی چپ جائے پاؤں میں رب اس پر بھی گناہ محب فرماتے ہیں حضور نے فرمایا بخار جب آتا ہے تو یہ آتا ہے تو انسان کو تگلیف ہوتی ہے یہ جب سبر کر جاتا ہے اللہ کی رضا پر تو جب یہ بخار جاتا ہے اس کے گناہوں کو بھی ساتھ لے جائے گناہوں سے بھی پاک ساف ہو جاتا ہے اب یہ سستے سوتے ہیں مہنگی سوتے ہیں بیماری مانگنی نہیں ہے یاد رکھو آفت مصیبت مانگنی مانگنی حرام ہے موت مانگنی نہیں لیکن بیماری آ جائے سبر کرو مصیبت آ جائے تو سبر کرو جیسے یہ مانگنا نہیں چاہیے اللہ ہماری تو کافروں سے جنگ لگ جائے جنگ مانگنی نہیں ہے کوئی لڑائی مانگنی لیکن کافروں سے جنگ لگ جائے تو پیٹ پھیر کے بھاگنا جائز نہیں بیماری آ جائے شکر کرو کوئی مر جائے موت مانگنی نہیں کوئی مر جائے تو پچھلوں پر کیا ہے کیا کریں جی سبر کریں میرے بزر کو اس لیے یہ باتیں امید ہے آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوگی اب اس کا خلاسہ کیا ہے جب اللہ کی رحمتیں ہم پہ اتر رہی ہیں بھائی نسار صاحب کے بھائی فوت ہوئے اب ان کے لیے کیا ہے سبر کریں اور اس بھائی کے لیے دعائیں مختلف کریں ان کے لیے دعا کرتے رہیں اپنے لیے تیاری کرتے رہیں ہم میں سے ہر ایک کو یہ پیغام ہے کوئی کسی طرح جائے گا کوئی کسی طرح جائے گا ہے نہیں بدا چلتا پچھلے دنوں ایک آل مدین لاہور بیگم کورٹ میں بیان کر رہے تھے سٹیج پہ صحابہ اکرام کی شان میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے سورة الفقرات کی اور اسی دوران اللہ کے پاس پہنچ گئے اسی دوران قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ کے ہاں پہنچ گئے ایسے کئی سارے واقعات اللہ رزانہ دکھا رہا کہ میرے پیارے یوں بھی جاتے ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے نا جیسے کہ مکھن یا آٹے میں سے موہدے چو مال کھچی ہیں وہاں زور لگنا پتہ بھی نہیں چلتا تو فرمایا مومن بندے کی موت کو بھی اللہ یوں بھی نکالے تکلیف بھی نہیں ہونے دیتے اور جو بد کردار ہوتا ہے کافر ہوتا ہے مشرق ہوتا ہے فرمایا جو مل مل کا ریشم کا کپڑا ہو اس کو کانٹے دار چھاڑی پہ ڈالو کانٹو والی چھاڑی پہ ڈالو تو اس کو دوبارہ اتارو صحیح سالم اتر جائے گا ہو ریشم کا کپڑا مل مل کا کپڑا اور کانٹے دار چھاڑی ہو اس پہ ڈال دو دوبارہ اتارو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا پھٹ جائے گا فرمایا مشرق کافر اور فاسق فاجر کی گناہگار کی روح اللہ پہ لیوں نکال دو سختی ہوتی ہے بڑی سختی ہوتی ہے حضور علیہ السلام کو جب بتایا گیا حضور بہت روتے تھے حضور بہت روتے تھے کہ میری امتیوں کی یوں روح نکالی جائے گی تو بہرحال دوستے حضور کو موت کے وقت کی سختیوں سے بھی پناہ مانی چاہے حضور دعاوں میں ہے اللہم اعینی علی سقرات الموت حضور دعا کیے کرتے تھے جو کہ معصوم ہیں کیا کہتے تھے اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرمانا نبی دعا فرمانے ہیں ہم تو گناہگار امتی ہیں اس لئے ہر دعا میں لازم کر لیں اللہ موت کی سختیوں سے بھی بچانا موت کے وقت ہماری مدد فرمانا موت اچھی آ جائے قبر اچھی بن جائے آخرت اچھی بن جائے بات بن گئی ہے اس کا نسخہ ایک ہے یہاں اللہ کی رضا پہ راضی رہو سبر سے کام لو سبر سے کام لو جو مل جائے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو تکلیفیں بیماریاں آئیں گی ضرور آئیں گی اس پہ سبر کر جاؤ گے آخرت میجر مل جائے کر لیں گے انشاءاللہ اس پہ عمل اللہ خیال کرو تو تکلیف و بیماریوں سے پرشان ہے اللہ رحیم ہے اللہ کریم ہے اے سوچ لو کہ اللہ ساڑھنا البرا نہیں کر دے اللہ ساڑھنا البرا اللہ ساڑھنا چنگا ہی کر دے بھائی کدھی کوئی مسئلہ بانے بھی جاوے تھے یار کدھی شکر سبر بھی کرنا چاہیے دا کے نہیں نعمت ہوئے تھے ایسی شکر نہیں کر دے مسئیبت آجاوے تھا دنڈورہ پٹھ دنے کدھی نعمت آجاوے بیماری تکلیف آجاوے تھا پھر سارے جانت باتا لگنا بھی ہے جن اللہ مسئلہ بنے پڑا کدھی اپنی مشکل مسئیبت لوکہ ہوگے بھی دیکھو پھر کدھا تا کر دے کدھی اپنی ضرورت لوکہ دے لوکہ ہوگے اللہ دے سامنے بھی اپنی گلہ رکھ کے دیکھو پھر دیکھو اللہ کدھا ساڑھے پردے رکھ کے ساری ضرورتہ پوری کر دے حدیث پاک چندہ جنہا بندہ اپنی ضرورت لوکہ کو لے چھپا کے اللہ کو لے مانگ دیا اللہ پاک دے واسطے پورے سال دا حلال رزق دے انتظام کر دے پورے سال دا ادھے نہیں ہوگا کہ کاراپنے آپ آئی جاؤ گا مطلب اللہ کوئی توڑے واسطے را بڑھا دو گا یہ سرات ہے تو اسی محنت مزدوری کر کے بہترین روزی کماس آگے ایک قدو ہے جدو انسان نہ شکری نہ کریں کوئی حلات آگے تنگیدیں سبر کرے تے اللہ کو لے مانگ دے کال سمجھ آگئی ہے جی اس واسطے اپنے ہر قسم دی شکوے شکایت کریں دماغے بھی دیکھو اللہ کو لے مانگ دے بھی دیکھو کہ یا اللہ سے تیری رڑات راضی ہے فرمایا تھوڑی روزی تے جڑا بندہ دنیا جے راضی ہو جائے گا نا تھوڑی روزی اللہ نے دیتے ہی ہے ایتے راضی ہو جائے گا میرا اللہ آخرج ایتے تھوڑے عمال تے راضی ہو جائے گا اور ایک حدیث چندہ ہے غریب آدمی امیر آدمی نہ لو پانچ سو سال پہلے جنت سے جائے گا بندہ جی اچھے دن ہی آخرت دے ہو ہزار سال دا ایک دن ہے آخرت دا دوسری آیت چندہ پجہ ہزار سال دا دن ہے اچھے دے پانچ سو سال لائے وہ دی وجہ کی ہے ان جڑے ادرات مالدار نے سوچن کے یہاں ساڑا کی گناہ ہے گناہ نہیں ہے جلم نہیں ہے بلکہ یہ غریب کو تسلی دی گئی ہے کہ تیری جمع پونجی کم ہے تیرا حساب کم ہو امیر کا سرمایہ زیادہ حساب بھی زیادہ ہے اس لیے جتنا تھوڑا ہے اللہ کے رضا پر آزی رہے اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں اللہ سے دولت نہیں مانگنی مانگو اللہ سے دولت ایک آدمی مالدار ہے سخی ہے وہ اللہ کے خونت جلدی پا لیتا ہے مالدار ہونے کے بعد بخیر بن جائے سب بن کے بہج ہوئے مالتے ناغ بان کے بہجے خبردار جب کار دینے بھی چل پیا چکے کا سر لا دیا لگا ایسے بھی بندے ہیں کہ جب کار اپنی جان تو بھی لا کے راضی نہیں ہے یہ چیزہ اللہ نے پسندی ہے تو یاد رکھو اس واسطے اللہ بولو آفیت منگنی ہے صحت منگنی ہے اور حضور نے فرمایا صحت زمانے تو فیدہ اٹھالو بیماری تو پہلا پہلا زنگی تو فیدہ اٹھالو بہت تو پہلا اللہ نے کارچب ہے اللہ نے فیصلہ کر لیے ربہ تو ساڑے تے بڑیاں کر اپنے واضی کر خدا دی قسمی جیتا ہے ساڑے عمل ہے یہ تو ساڑے عملہ تا فوری سانوں بدلہ دندہ تا سی آج مر جانا سی اسی تا کسے کامتے نہیں رہنا سی ساڑا کوئی ملازم غلطی کر لے ویسی معاف کرنے تیار نہیں ہوتے جبکہ معاف کرنا بھی نبی علیہ السلام تا حکم ہے اللہ یہ ایک کے غلطی دے سانوں پھڑنا چلو کر دوے اسی کسے نمود خون جو کہ ہے گئے ہیں نہیں اس واسطے شکر اللہ پھر اللہ تو ساڑے عباد پردے پائے لوگ کا نو معاف کرو اللہ بھی انشاءاللہ سانوں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ پوئی نصار صاحب دے پائیدی مغفرت فرمائے دنجات بلند کرے انہ سارے نو سمر جبیل عطا فرمائے اور سانوں اپنی آخرت پڑان دی توفیق عطا فرمائے میں ہر مجلس جڑے ازرات پرانے ہیں کے آنے جاندے اٹھے بیٹھنے ہیں میں اکثر مجلس دے آخر جو نماز دا ارادہ کراندہ ہوں تے نمازی جڑے ہیں کٹ ہونے ہیں جنہیں آپ پہ بیٹھیں انہیں ہر ٹیم دے نمازی نہیں ہونے نہیں ہونے یہ دین ہے اس واسطے اعظم کر لو حضور کو کہ اسی انشاءاللہ فرض واجبات زندی تے نہیں چھڑے جتے ہوں کہ نماز انشاءاللہ پڑھا گئے پڑھنے ہیں انشاءاللہ نمازہ دی پبندی کرو کہ اللہ خیر کرے مردن و نماز کتنے پڑھندہ سواب زیادہ اندفکار چیئے مسید تے نہیں مسجد مسجدہ اللہ خیر کرے جتے بھی آپ کو ہوئی اللہ سنو یہ رحمت کیتی ہوئی مسجدہ لگے لگے مسجد ضرور پہنچو جیڑی مسجد قریب ہے جتے دوسری آسانی نماز پڑھے سارے بزرگ کوشش کرنے کے دن انشاءاللہ دوسری آنے بھی نماز دعوت دے نہیں اپا یہ کوئی پتنی خدا دی قسمیں پتنی ایتھو اٹھن تو پہلے ساڑا سامو کرے ہی ہی کوش نہ کوش تک کر لیے کوش نہ کوش تک اینٹ جو کہ ہوئی ہے پھر رحمت جیڑی پچھے گزر گئی باچ جدو دی توبہ کیتی ہے ہی پوری اپنی طرفتے جو راجع کرنے کی کوشش کیتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تین ورسول کے خلاص کریں